بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ ڈانچے کی طرف کمر کر کے کھڑی تھی اور طالب علمو کو اگست 1945 کی اس صبح کی خوفنا کہانی سنا رہی تھی جب امریکہ نہیرو شیمہ پر تاریخ کا پہلا ایٹم بم گرائے تھا وہ کہانی سناتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی وہ جپانی زبان میں بچوں کو ایٹم بم اور اگست 1945 کی تباہی کی داستان سنا رہی تھی جذبات کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے یہ زبان زبان سے بولی جاتی ہے اور ناکانوں سے سنی جاتی ہے یہ آنکھوں سے بولی اور آنکھوں سے ہی سنی جاتی ہے خاتون ٹیچر نے ایک بار بھی اس امارتی ڈانچے کی طرف نہیں دیکھا جو 78 سال سے ایٹم بم کی تباہی کا ازتارہ بن کر زمین پر کھڑا تھا جو دنیا میں امریکہ کی جارہیت اور جپان کی مظلومیت کی علامت ہے وہ ڈانچے کی طرف مسلسل پیٹ کر کے بولتی جا رہی تھی وہ خاموش ہوئی اور اس نے اس کے بعد بچوں کو اکتار میں کھڑا کرنا شروع کر دیا وہ جب فارق ہو گئی تو اس نے بتایا میں نے پچھلے تیس برسوں سے اس امارک کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھا یہ ڈانچہ جپان کی کمزوری کی نشانی ہے مجھے خطرہ ہے میں اسے دیکھوں گی تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی لہٰذا میں اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی جبکہ پوری دنیا ہیروشیما کے ڈانچے کو جپان کی قومی مضاحمت جپان کی قوت مدافعت کی علامت سمجھتی ہے یہ قوام عالم کو پیغام دیتا ہے قوم کی اگر ریڑ کی ہڈی سلامت ہو تو یہ ایٹمم کے بعد بھی کھڑی ہو جاتی ہے جپان 1945 میں ہیروشیما اور ناگر ساکی کے ایٹمی حملوں کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا مگر ٹھیک پانچ سال بعد یعنی 1950 میں یہ نہ صرف اپنے قدموں پر کھڑا تھا بلکہ یہ تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں بھی شمار ہوتا تھا آج بھی اس کی ایکسپورٹس یورپ کی مجموعی ایکسپورٹس سے زیادہ ہیں اور یہ فوج کے بغیر دنیا کی چوتھی بڑی معاشی طاقت ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے دنیا میں کوئی بھی نئی اجاد آئے اس کا کوئی نہ کوئی پرزا کوئی نہ کوئی زاویہ یا کوئی نہ کوئی آئیڈیا جپان میں جنم لیتا ہے مگر وہ خاتون جپانی مدافت کی نشانی کو کمزوری سمجھ رہی تھی وہ بولی جپانی زبان کا ایک محاورہ ہے آپ جو جنگ جیت نہیں سکتے آپ کو وہ شروع نہیں کرنی چاہیے ہم جپانی قوم اس حقیقہ سے واقف تھے ہم اپنی قومی دانش کو بھی سکرین سمجھتے ہیں چنانچہ ہم نے ایک ایسی جنگ کیوں شروع کی تھی جس کا اقتتام ہیروشیما اور ناگر سکی کی صورت میں نکلنا تھا یہ ہماری کمزوری اور ناکامی تھی اور یہ امارتی دانشہ اس کی علامت ہے جپان نے انیس سو پنتالیس کی شکست کے بعد یہ سبق سیکھا انسان کو وہ جنگ کبھی شروع نہیں کرنی چاہیے جس میں اس کی ہار پکی ہو لہٰذا یہ لوگ اٹھتر برسوں سے کسی ایسے تنازے میں نہیں پڑے جس کے اقتتام میں انہیں شکست کا اندیشہ ہو یہ نکتہ اب جپانی فطرت کا حصہ بن چکا ہے عام جپانی بھی کوئی ایسی معاشی جس ماننی یا سماجی گلتی نہیں کرتا جس میں اسے مار پڑنے کا خوف ہو مثل یہ لوگ کبھی کوئی ایسا کربار شروع نہیں کریں گے یہ کوئی ایسی فیکٹری نہیں لگائیں گے یا کوئی ایسی جوب نہیں کریں گے جسے انہیں مہارت کم وقت یا صلاحیت کی کمی کی وجہ سے بند کرنا پڑے یا اس کی فروخت پر مجبور ہو جائیں آپ کسی جپانی دکاندار فیکٹری مالک یا ملازم کو آفر کر کے دیکھنے یہ کبھی آفر کا والیم نہیں دیکھے گا یہ ہمیشہ اپنی سطحات اپنی پیداوار اور اپنی کپیسٹی پر نظر ڈالے گا اور ہاں یا نہ کرے گا یہ سپورٹس میں بھی اس وقت تک اپنی ٹیم کو مدان میں نہیں اتارتے جب تک انہیں اس کی کامیابی کا یقین نہیں ہو جاتا یہ جوب کے لیے بھی اس وقت تک اپلائی نہیں کرتے جب تک انہیں اپنی مہارت یا سکل کا یقین نہیں ہو جاتا اور یہ اس وقت مکان گاڑی ہتا کہ کتہ تک نہیں کھریتے جب تک ان کے پاس اس کے لیے وقت سرمایہ اور اہلیت نہیں ہو جاتی ہم جپان کی اس فورپ وزڈن سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم میں منحیصل قوم یہ بہت بڑی خرابی ہے ہم ہمیشہ وہ جنگ شروع کر دیتے ہیں جس میں ہماری ہار لازمی ہوتی ہے اور یہ ہماری قومی فطرت بن چکی ہے آپ سرحدی تنازوں سے لے کر کرکٹ اور سیاست تک اپنے معاشرے کا تجزیہ کر لیں آپ کو ہر جگہ ہر فورم پر یہ گلتی نظر آئے گی ہم نے کشمیر کے نام پر بھارت کے ساتھ چار جنگیں لڑیں ہمیں کیا فائدہ ہوا کیا ہم نے وہ جنگیں جیت لیں کیا ہم نے کشمیر حاصل کر لیا ہم ستر سال سے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بھی مو بنا کر بیٹھے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا کیا بھارت افغانستان یا ایران ختم ہو گئے حقیقت تو یہ ہے ہمیں کیا فائدہ ہوا افغانستان نے پاکستان سے امپورٹس پر پبندی لگا دی ہماری مرگی افغانستان جاتی تھی افغانوں نے یہ اب ایران سے خریدنا شروع کر دی ہے افغان ٹرانزٹ چاب ہارپورٹ پر چلا گیا یہ اب ایران کے ذریعے امپورٹ کرے گا اور یہ مسنوعات دوبارہ پاکستان آئیں گی اور ہم جو کراچی پورٹ کے ذریعے چند لاکھ ڈالر کماتے تھے ہم ان سے بھی محروم ہو جائیں گے افغانستان نے لوہا سیمٹ اور اسلا بھی ہم سے خریدنا بند کر دیا ہے یہ اب چین کی مدد سے ملک کے اندر پیداوار شروع کر رہا ہے یہ لوگ اب ترخم کے بجائے چین کے ساتھ واخان پوریڈور کھول رہے ہیں اور انقریب یہ راستہ پورے سنٹرل ایشیا اور ایران کے لیے ہائیوے بن جائے گا اور ہم سی پیک کو لے کر بیٹھ جائیں گے افغانستان اب ایک بار پھر بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے بھارت دوبارہ افغانستان کو اپنا مورچہ بنائے گا اور ہم پر دونوں سائٹ سے گولہ باری کرے گا ہم نے افغانستان کے معاملے میں دو خوفنا گلتیاں کی ہم نے انیس سو اسی میں چند سیکنڈ میں ایک حکم کے تحت افغانوں کے لیے اپنے سارے بارڈرز کھول دئیے چنانچہ ایک سال میں پچاس لاکھ افغانی پاکستان آئے اور انہوں نے ہماری مت مار دی اور پھر تنتالیس سال بعد دوہزار تئیس میں اس فیصلے کا بھی نقصان اٹھانا پڑے گا ہم اگر فیصلے سے پہلے غور کر لیتے تو ہم اسے مزید پیداوری بنا سکتے تھے مثلا ہم یورپ ترکی اور امریکہ کی طرح افغانوں کے لیے ایک سپیشل انیسمنٹ سکیم لاسکتے تھے ہم انہیں پیشکش کرتے یہ سرکاری خزانے میں پانچ لاکھ ڈالر یا اس کے مسابی رقم جمع کرائیں اور پاکستانی شہریت حاصل کر لیں یہ سکیم سے دو چار پانچ دس ہزار لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے اسے یہ ایشو بھی نہ بنتا اور افغانستان بھی نراز نہ ہوتا اور ہمیں ایک آدھ بلین ڈالر بھی مل جاتے لیکن ہمیں کیوں کہ ایسی جنگیں چھیڑنے کا شوق ہے جن کے آخر میں ہماری ہار یقینی ہوتی ہے لہٰذا ہم نے یہ محاذ بھی کھول لیا آپ اب اس تناظر میں باقی فیصلے بھی دیکھ رہے ہیں آپ امران خان اور میان واشریف کی سیاستر کا تجزیہ بھی کر لیں کیا میان واشریف بھی ہمیں اشاہ وہ جنگ نہیں چھیڑتے جس کا نتیجہ آخر میں وہ نکلتا تھا جو اس وقت نکل رہا ہے جس کے آخر میں یہ ہیروشیما کا کھنڈر بند کر رہ جائیں گے اگر اس کا جواب ہاں ہے تو کیا پھر ہمیں جپان سے نہیں سیکھنا چاہیے شاید نہیں کیونکہ قدرت بھی اکل جپان جیسی قوموں کو ہی دیتی ہے یہ بے وکوفوں پر اتنی مہربان بھی نہیں ہوتی